تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی خراب یو ایس بی ہے یا آپ کے پاس آپ کی یو ایس بی میں یہ ایرر آ رہا ہے تو آپ اپنی یو ایس بی کو یوز نہیں کر پا رہے ہو تو اس ایرر کو سیٹ کیسے کرنا ہے تو آج ہم خراب یو ایس بی کو سیٹ کریں گے اور اس کو پہلے کی طرح کریں گے کہ وہ ہمارے یوز میں آ سکے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان عدیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیگ یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹھوپ اگر میں اپنے ٹھوپ پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ آپ ایرر دیکھ سکتے ہو اگر آپ کی یو ایس بی میں یہ ایرر آتا ہے آپ کی یو ایس بی اوپن نہیں ہو پا رہی تو آج اس کو میں سیٹ کرنے بتاؤں گا کہ آپ اس کو سیٹ کیسے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنا ڈس پی سی اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ یو ایس بی کو انسرٹ کرتا ہوں تو جیسی میں نے یو ایس بی کو انسرٹ کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ یو ایس بی کے نام سے ایک ٹرائیب آئی ہے اور میں اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اوپن ہی نہیں ہو رہی تو اس کو ہم آج سٹ کریں گے اور اس کو پہلے کی طرح کریں گے کہ ہم اس کو یوز میں لاسکیں تو بہت سارے کیسز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایرر آتے ہیں اور وہ یو ایس بی زیادہ تر لوگ ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ یو ایس بی کرپٹ ہو گیا تو وہ پھینک دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس یہ والا ایرر آتا ہے تو آپ خود اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ میں پھر آپ کو ایک بار اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس اوپن نہیں ہو پا رہی تو آپ نے کہے کرنا ہے مائی کمپیٹر اوپن کرنا ہے اور مائی کمپیٹر پہ جا کے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ مینیج میں جانا ہے تو یہ آپ جو دیکس ٹوپ پہ دس پی سی ہوتا ہے اس پہ بھی کلک کر کے یہ اوپشن شو ہو سکتا ہے میں یہاں پہ کلک کر کے کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی تھوٹ دیر کے بعد اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ پر ڈسک منیجمنٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ہمارے پی سی میں جتنی ڈسک لگی ہیں وہ ساری آجیں گی تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایسیک سی جو ہے یہ ایس ایسٹی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر پانسو جی بی کی ایک ہار لگی ہوئی ہے جو آل ڈیٹا کے نام سے ایک ہی ڈرائیو ہے اس کے بعد یہاں پر ریموو ایبل جو اب میں نے یو ایس بی لگائی ہے ای کے نام سے یہاں پر پندرہ جی بی یہاں پر چودہ جی بی یہاں پر شو کروا رہا ہے لیکن یہ پندرہ سولہ جی بی کی ہوگی تو میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر سی یہ سی ہے اس کے بعد ڈی یہ ڈی ہے اس چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے آپ نے اپنی ڈرائیو میچ کر لی نہیں ہے ورنہ آپ اپنی کوئی ورنہ آپ اپنی کوئی کام کی جس میں آپ کا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے وہ ڈرائیو دلیٹ کر بیٹھ ہوگئے تو اس لئے آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے آپ کی یو ایس بی کے اوپر جو خراب ہے وہ کیا آ رہا ہے یہاں پر آ رہا ہے یو ایس بی ڈرائیو ای میں نے صرف ای کو یہاں پر چھیڑنا ہے یہاں پر میرے پاس دیکھتے ہیں ای لکھا ہوا ہے میں اس کو اپر کرتا ہوں اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد میں فورمیٹ کر رہا ہوں فورمیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر SIMPLY OK کر دینا ہے میں یہاں پر OK کرتا ہوں پھر یہاں پر OK کر دیتا ہوں یہاں پر میری disk ورمیٹ ہو چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوکل ڈرک یہاں پر نیو وولیوم ا کے نام سے آگیا ہے یہ وئی USB ہے تو یہاں پہ ہمارے پار یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ maklerی شوڑ بھی کروا رہے ہیں پہلے یہاں پہ 00 تھا تو اب ہم اس کو اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں پہلے اس طرح سے آپ چیک نہیں کر سکتے تھے اگر 00 دکھانا تھا اس نے تو اب میں اس کو open کرتا ہوں اور اس میں کوئی چیز transfer کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کام کھٹی ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کو copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بلکل صحیح کام کر رہی ہے ہماری USB اور یہاں پہ پھر ہم دیکسٹو پہ جا کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے اوپن کریں گے یہ ہمیں شو ہو جائے گی اب میں پھر اس کو پسار کے لگاتا ہوں کہ یہ تمپریری یہ تمپریری سیٹ ہوئی ہے یا پرمنینٹی تو میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو لگا دیتا ہوں تو یہاں سے میں نے نکال کے اس کو دوبارہ لگایا ہے تو یہاں پہ ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ ڈیٹا شو ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس سیٹ ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے اپنی USB خود سیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ایرر کو آپ اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اپنی USB دوبارہ یوز میں لاسکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سیٹ کر کے دکھا دیا ہے تو یہی تھا ہمارا ٹوپک اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کچھ نیا سیکھنے کو ملیں ملتے نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے خدا حافظ